بولڈ قسم کے نظارے دیکھے تو لوگوں نے صاف صاف ان دو چیزوں کو ملاتے ہوئے کہا کہ نمان اجاز آج بھی کیا یہ سین کرتے ہوئے آپ باوضو تھے نمان اجاز اور سبا کمر بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنائے جارہے ہیں دیکھنے والوں کے ذریعے ان سوشل میڈیا سارفین کے ذریعے جو کہ کسی تائم پہ ان کے بہت بڑے فیم تھے ایک زی فائیف پر چلنے والا ایک ایسا پروجیکت جس کا نام ہے میسٹر اینڈ نیسیس شمیم ایک ایسی سیریز جس میں بولڈ قسم کے سین پبلک کے سامنے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مہکمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک تیوی اس وقت نمان اجاز اور سبا کمر بڑے پیمانے پر تنقید کا نشانہ بنائے جارہے ہیں دیکھنے والوں کے ذریعے ان سوشل میڈیا سارفین کے ذریعے جو کہ کسی تائم پہ ان کے بہت بڑے فیم تھے نمان اجاز اپنے آپ میں ایک لیجنڈ ہے ایسے ایسے پروجیکٹ نمان اجاز میں دیئے ہیں جو اپنے آپ میں اپنا لوہا منواتے ہیں نمان اجاز کے ڈرامے نمان اجاز کی ایکٹنگ نمان اجاز کا کی ہوئے کوئی بھی کردار جو کہ ان کی ایک نقاسی کرتا تھا اور لوگ ان کے ہر کردار کے فین تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کی جائے سبا کمر کی تو دوسری جانب سبا کمر کے ہر کام نے اپنا لوہا منوایا ہے سبا کمر کے کام کا ڈنکا بولتا تھا چاہے وہ کوئی پروگرام کر لیں ایکٹنگ کر لیں یا کچھ بھی کریں لیکن آج زی فائف پر چلنے والا ایک ایسا پروجیکٹ جس کا نام ہے مسٹر اینڈ نسس شمیم ایک ایسی سیریز جس میں بولٹ قسم کے سین پبلک کے سامنے آئے وہ سین وائرل ہونے لگے جس کے بعد سیریز دیکھنے والوں اور سیریز نہ دیکھنے والوں اور جنہوں نے صرف اور صرف یہ بولٹ سین ہی دیکھے تمام لوگوں نے تمام صارفین نے سبا کمر اور نمان اجاز کو تنقید کا نشانہ بنایا کئی لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ دیکھتے ہوئے یوں لگا کہ جیسے نیٹ فلکس کا کوئی سیریز چل رہی ہے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے بہودہ اور بولٹ سین دیکھنے کے لیے ہم اپنے ادھاکار اور ادھاکاروں کا بائیکارٹ کرتے ہیں مختلف لوگوں نے مختلف طرح کے کمنٹ کیے اور کئی لوگوں نے تو انہیں بائیکارٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا لیکن دوسری جانب میں آپ کو بتاتی چلوں کہ زی فائف پر چلنے والی اس سیریز کا جو مین ایشو اور مین ٹاپک اٹھایا گیا وہ ایک ایسا جوڑا جو کہ ایڈز کے مرض میں مختلع ہے وہ جوڑے کا رول کردار ادا کیا نمان اجاز میں اور سبا کمر میں لیکن کچھ سینز اس قسم کے تھے جو نقابل برداشت تھے جس میں وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب تھے اور کچھ ایسی حرکات تھیں جن کو دیکھنے والے سارفین نے بلکل ہی ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے نمان اجاز کو تنقید کا نشانہ بنایا ایک وقت میں جب نمان اجاز نے ایک انٹرویو دیا انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنا کوئی بھی کام اپنا کوئی بھی پروجیکٹ جو ہے باوضو ہو کر کرتا ہوں اس طرح میرے رسک میں اضافہ آتا ہے یہ انٹرویو نمان اجاز کا ایسا تھا جس نے اس ٹائم پہ تہل کا مجھا دیا لیکن آج کے وقت میں جب سارفین نے جب دیکھنے والوں نے اس قسم کے سینز بولڈ قسم کے نظارے دیکھے تو لوگوں نے صاف صاف ان دو چیزوں کو ملاتے ہوئے کہا کہ نمان اجاز آج بھی کیا یہ سین کرتے ہوئے آپ باوضو تھے اور اس طرح کی کئی باتیں اور اس طرح کی کئی جملے عوام کی طرف سے دیکھنے والوں کی طرف سے نمان اجاز اور سوا کمر پر کسے گئے سارفین نے اور شائقین جو کہ نمان اجاز اور سوا کمر کے فین ہیں ان کا کہنا تھا کہ ہم قطن اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے اداکار جو ہیں اس قسم کی اداکاری کریں جو کہ ہم لوگ پسند نہیں کرتے لیکن کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ ایڈز جیسے ایشو کو آج کی نوجوان نسل تک یہ پیغام پہنچاتے ہوئے نمان اجاز نے اور سوا کمر نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اور بہت ہی اچھا سوشل میسیج دیا ہے